کراچی ائرپورٹ پر کتر ائر اور پی آئی اے کی پروازوں کے جہاز بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے کتر ائر کی دوہا سے کراچی آنے والی پرواز کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا بتا رہے ہیں آپ کو کراچی ائرپورٹ پر کتر ائر ویز اور پی آئی اے کی پروازوں کے جہاز بڑے حادثے سے بال بال بچ گئے کتر ائر ویز کی دوہا سے کراچی آنے والی پرواز کے تیارے سے پرندہ ٹکرا گیا قطر ایرویس کی پرواز سے پرندہ رنوے نمبر پچیس ایل پر دورانے لینڈنگ ٹکرایا پرواز میں ایک سو پچاس سے زائد مسافر سوار تھے جبکہ پی آئی اے کی شکھر سے کراسی آنے والی پرواز سے بھی پرندہ ٹکرا گیا ذرائع کی جانب سے ارتائے جا رہا ہے پرندہ پی آئی اے کی پرواز سے دو ہزار پانسو فٹ کی بلندی پر ٹکرایا پرندوں سے ٹکرانے کے بعد دونوں تیارے محفوظ رہے یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے ٹکرا رہے ہیں بات کریں گے ہمارے نمائندے سمر عباس سے سمر ایسے واقعات دن و دن بڑھتے چلے جا رہے ہیں آج دو حد ساتھ پیش آئے آج بلکل دیکھیں یہ دو واقعات ریپورٹ ہوئیں کراچی اے ریپورٹ پر کتر ایرویز اور پی آئی اے کی پرواز جو ہے ان دونوں کے جہاز جو ہیں بالبال حادثے سے بچے ہیں کتر ایرویز کی دو واقعات سے کراچی آنے والی پرواز کے پیارے سے پرندہ ٹکرایا یہ پرندہ جو ہے رنوے نمبر ٹو فائیف ایل پر پیش آیا جبکہ جو دوسرا پی اے کی سکت سے کراچی آنے والی پرواز تھی اس سے بھی پرندہ ٹکرایا پرندہ پی اے کی پرواز سے پچیس ہزار فٹ کی بلندی پر جو ہے ٹکرایا اس کے ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ سیول ایویشن ذراعہ کا کہنا ہے کہ جو پرندہ پی اے کی پرواز سے ٹکرایا وہ پچیس سو فٹ کی بلندی پر تھا جبکہ کتر ایرویز کی جو پرواز تھی وہ کیو آر سکس ون زیرو کے انجن نمبر دو سے لینڈنگ کے دوران ٹکرایا ہے جس میں ایک سو پٹا سے زیادہ مسافر جو ہے سوار تھے جبکہ سیول ایویشن کے مطلقہ شوپنے کراچی آرپور پر لینڈنگ اور ٹک اوف کے دوران حدیات بڑھنے کی حدایت جاری کر دی ہیں ٹھیک ہے یہ دو حدثات پیش آتے ہاتے بچ گئے آپ نے اپڈیٹ کیا سمر بہت شکریہ آپ کا